السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتے ہوں خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں بھی اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں اور یہ دیکھئیے میں آج باہر لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کو اور یہ دکھانے کے لیے میں نے دھنیے کے سیرز ڈالے تھے اور چھوٹے چھوٹے دھنیے کے لیوز آ گئے ہیں پہلے بھی میں نے دھنیا لگایا تھا اپنے بیک یارڈ میں اور وہ نکلا اور پھر وہ اس کے بعد نہیں نکلے ایک دفعہ کے بعد تو خیر یہاں اب میں نے ایک چھوٹے سپورٹ میں لگایا ہے باقی یہ میرے ایلویرا کے پلانٹس ہیں جو کہ اتنے میں سے میں نے صرف دو ہی لیے تھے اور جو کہ ہر بار بیبی ایلویرا نکل آتا ہے اور اس کو میں پھر دوسرے پورٹ میں ٹرانسفر کر دیتی ہوں اور پھر ہم آ گئے تھے دوپہر کے ٹائم پارک میں الاشکرا پارک یہاں میں فرس ٹائم آئی ہوں ویسے تو میں بیچ پر جانا تھا لیکن بیچ پر کافی رشت تھا ہرٹ سارے بکتے تو پھر ہم لوگ آ گئے تھے یہاں پارک میں اور یہاں پارک بہت اچھا بنا ہوئی تھا میں نے فرس ٹائم دیکھا یہ والا پارک اور بہت ہی خوبصورت اور گرینری گرینری تھی ہر سائی اور ساتھ میں ہم نے بریانی لے لی تھی کسی نے بتائی تھی کہ الکامل ریسٹورنٹ کوئی وہاں کی بریانی بہت اچھی ہے تو ہم نے وہاں سے بریانی لے لی تھی لیکن بس نارمل تھی ٹیسٹ میں کوئی اتنی خاص نہیں تھی تو ہم نے یہاں بیٹھ کے بریانی کھائی تھوڑی دیر پارک میں بیٹھے بچوں نے سلائیڈز وغیرے لی اور پھر ہم واپس گھر کی طرف چلے گئے تھے واپسی میں آتے ہوئے یہاں بہت سارے لوگ فیشنگ کر رہے تھے اور یقین کریں اتنی بڑی بڑی فیش انہوں نے پکڑی تھی اور یہ اشاید اس سائٹ پہ زیادہ تھا اللہ شکرا کے یہ بیک سائٹ ہے اور یہاں سارے لوگ یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں اس نے فیش پکڑی ہوئی ہے اور بہت ساری لڑکے لڑکے تھے جو کہ فیش پکڑ رہے تھے اور اچھے خاصی انہوں نے فیش پکڑی تھی میں نے فرس ٹائم دیکھا اس طرح سے ویسے میرے ہزبن کو بھی فیشنگ کا بہت شوق ہے ایک دفعہ وہ اپنے فرینڈز کے ساتھ گئی بھی تھے فیشنگ کرنے لے کے کوئی بھی فیشنگ پکڑ کے لے کر آئے تھے تو خیر ہم نے یہاں تھے گاڑی روکی سائٹ پہ اور پھر ہم ایسے ہی دیکھنا شروع کر دیا تھا تو خیر ہم آگئے تھے گھر اور گھر پہ میں آپ کو آج بناوں گی بنا رہی تھی میں پیزا پیزا میں نے دو طریقے سے بنایا ہے پیم نے بنایا ہے اور ائر فرائر میں بنایا ہے اچھا دو طریقے سے ہی میں نے دو بنائی ہے یہ ایک دو میں نے بیلن سے رول کی ہے اور میں آپ کو دونوں میں فرق دکھاؤں گے کتنا فرق آتا ہے اگر آپ بیلن سے رول کر رہی ہیں آپ بلکل پتلا سا دو بنایا ہے اس کو ہاتھ سے ہی پورے میں پھیلائیں اور پھر اس کو بنایا یہ دیکھیں یہ والی بیلن والی ہے یہ میں نے اس کو پہلے پہ بنایا ہے فرائنگ پین میں اور پھر میں اس کی چیز میلٹ کروں گی اس طرح سے یا تو آپ ریڈی میٹ بھی دو لے سکتے ہیں اگر آپ کو ائر فرائر میں پیزا بنانا ہے میرا فرسٹ ٹائم تھا کہ میں نے پین میں بنایا اور ائر فرائر میں بنایا ورنہ میں اورن نہیں بناتی ہوں پیزا اور یہ دیکھیں یہ والی دو بلکل پتلی دو ہے یہ بلکل بھی بیلن سے نہیں بل سکتی میں نے اپنے ہاتھوں کو آئل سے گریس کیا اور پھر میں نے اس کو اس طرح سے سپریٹ کیا پورے میں اور یہ بہت اچھا ہے اس کا ٹیسٹ آیا تھا اگر آپ بلکل پتلی دو بلکل پتلی بنائیں اور یہ دیکھیں ائر فرائر میں میں نے جو لاسٹ والی دو تھی جو میں نے ہلکی سی سیک لی تھی وہ میں نے رکھ دی ہے اور اس میں پیزا سوس میں نے گھرمی بنائی ہے باقی چیز میں نے اٹھ کر دی ہے چکن تکہ کے پیسز بھی میں نے ائر فرائر میں بنائے تھے اور بہت اچھے بنے چکن تکہ تو خیر یہ بھی میں نے چکن تکہ اس میں اٹھ کر دیا ہے ویجیز میں نے بہت ہی کم اٹھ کی ہیں شملا مرچ پیاس اور ٹیموٹر کیونکہ بچے کھاتے نہیں نکال دیتے ہیں تو ویجیز ایسی خوشبو کے لیے مجھے اچھی لگتی ہے کہ ڈال دینی چاہیے تو خیر میں نے اس کو صرف پانچ منٹ پہ رکھا ہے اور ویسے تو میں نے ائر فرائر پری ہیٹ پہ لگایا ہے اور میں نے زیادہ پہ رکھ دیا ہے لیکن آپ کو پانچ منٹ بعد نکال لینا ہے کیونکہ آپ کی ساری چیزیں کوکڈ ہیں آپ کو صرف چیز میلٹ کرنی ہے اور 200 دگری سینڈی گریٹ پہ رکھا ہے تو خیر یہ دیکھیں ہماری پیزا دور رائز ہو گیا ہے اب ہمیں اس کو فلیم آن کریں گا اور اس کو بلکل ہلکی آنچ میں ہم اس کو پکائیں گے تو خیر یہ دیکھیں یہ والا بھی پیزا بن گیا ہے یہ میں نے ائر فرائر میں بنایا ہے اور اچھا خاصہ اس میں اوپر کالر آ گیا ہے اور میں آپ کو دوسرا بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں گے اس کی پیزا کی ڈو پوری بن گئی ہے اب میں اس کو پر چیز ساری پیزا ساوس لگوں گی پیزا ساوس میں نے گرمی بنائی ہے مجھے گھر کی بہت اچھی لگتی ہے پیزا ساوس جو میں ریڈی میٹ لٹی ہوں بلکل ٹیس لیس ہوتی ہے مجھے کچھ اتنا مازہ نہیں آتا گھر میں میں اس میں ڈالتی ہوں چلی گارلک ساوس کیچپ اور ٹومیٹو پیسٹ اور باقی لسن پیاز اور اوریگینو اور تھوڑی بہت مرچیں وغیرہ وہ میں ایڈ کر دیتی ہوں باقی میں نے اس میں ویڈیز ایڈ کر دی ہیں شویملا مرچ کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے مجھے آلیز اتنے پسند نہیں ہے تو میں آلیز ڈالتی بھی نہیں ہوں تو خیر یہاں میں نے چکن ٹکا جو میں نے ایئر فرائم میں بنایا تھا وہ بھی میں نے ایڈ کر دیا اور دیکھیں بلکل بھی آئل نہیں تھا جو میں نے چکن ٹکا ایئر فرائم میں بنایا تھا اور بہت اچھے بنیتے ہیں اگر آپ اس میں کوئلے کی دھونی بھی دے دینا آخر میں تو بہت اچھا ٹیسٹ آ جائے گا ایسا لگا بار بھی کیوں کیا ہے تو خیر یہاں میں نے چیز بھی ایڈ کر دی اوپر موسریلا چیز اور بس اور پھر میں اس کو کور کر کے بلکل لو فلیم پہ رکھ دوں گی تاکہ ہماری دو نیچے سے جلے بھی نہ اور پورا پیزا بھی بن جائے تو خیر یہ دیکھئے مجھے ویسے ایسی چیز بہت پسند ہے بلکل میلٹ ہوئی بھی اور میری ہزبن کو براؤن جب تک وہ براؤن نہیں ہو جاتی اوپر سے کرسپ نہیں آ جاتا جس کے وہ والا ہوا ہے ان کو وہ پسند ہے اور مجھے ایسی چیز پسند ہے تو خیر وہ والا پیزا پین کا ہے اور یہ پیزا ائر فرائی کا ہے تو خیر یہ میں نے آج ٹرائی کیا اور میں نے پیزا کی ڈو بھی بتائی آپ کو کہ میں نے سوچا آپ لوگ اسے شیئر کروں کہ پیزا کی ڈو میں نے کس طرح سے بنائی ایک میں نے رولر سے رول کر کے بنائی اور ایک میں نے بلکل پتلی بنائی کہ میں نے ہاتھ سے اس کو سپریڈ کیا اور وہ بہت اچھی بنی کہ دیکھیں یہ والی رولر سے بنائی ہے اور یہ میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں وہ میں نے ہاتھ سے ہی بھی لی اور وہ بہت اچھا ٹیسٹ آیا اگر آپ پیزا کی ڈو بلکل سوفٹ نرم بنائیں اس طرح سے کہ آپ ہاتھ سے ہی اس کو پورا پھیلا لیں تو خیر یہ میں نے ہاتھوں پہ آئل لگا کر تاکہ وہ سٹیکی نہ ہو ویسے وہ بہت سٹیکی ہوتی ہے تو اس طرح سے آپ کو ہاتھوں پہ آئل لگا کر آپ اس کو بنانا پڑے گا تو خیر یہاں ہمارا ڈینر کا ٹائم ہو گیا تھا اور میں نے بچوں کو پیزا ہی کھلایا تھا میرے ہزبین اس کے مئن آپ کو بتایا تھا وہ ان چیزوں کے شوقی نہیں ہے پیزا برگر بغیرہ کے تو ان کے لیے رائس بنائے تھے اور بچوں کے لیے اور اپنے لیے میں نے پیزا بنایا تھا اور یہ ہمارا رات کا ڈینر ہو گیا تھا اب میں آپ کو کھا کے بھی بتاؤں گے کہ اندر سے کیسا ہے یہ دیکھیں یہ والا ائر فرائی کا پیزا ہے اور اس کی چیز بہت زیادہ مطلب کرسپ ہو گئی تھی اوپر سے اور یہ تیس میں تو وہ ہی تھا اچھا تھا اور یہ والا جو ہے نا اس کی ڈو بہت اچھی تھی بہت کرسپ تھی اچھا تھا اور یہ میں نے پینے بنایا تھا اپنا بہت خیر رکھے گا اللہ حافظ